السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو ایک بار فرصے حاضر ہوں آپ سبی کی خدمت میں بہت ہی نیاب نسخے کے ساتھ میں ایک لائیو ویڈیو کے ساتھ میں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبی بھائی کھیریت سے ہوں گے تو دوستو آج آپ کے سامنے جو میں نسخہ تیار کر رہا ہوں وہ ایک لائیو نسخہ ہے ایک ایسا نسخہ ہے جس میں لاغت تو لگے گی ہی لگے گی اور محنت بھی اس میں بہت زیادہ لگے گی کیونکہ جتنی اس نسخے میں محنت ہے اتنا ہی اچھا اس کا ریزلٹ ہے اتنا ہی زبلدست اس کا ریزلٹ ہے تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو بھی اون کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے تو دوستو یہ جو گولی ہیں یہ ہے سدھ مگر دھوج اسپیسل میں نے پہلے اس پہ آپ کو ویڈیو بنایا ہے ویڈیو دکھایا تھا بنا کر دوستو یہ جو ہے چودہ سو پچاس روپے کا ہے صرف ڈیل گرام سدھ مگر دھوج اسپیسل کیونکہ اس کے اندر سونا بسم ہے اور ہیرہ بسم ہے کستوری ہے اب اس میں اتنی مہنگی مہنگی چیزیں ہیں تو اس میں جو ہے لاغت کم سے کم کم سے کم ایک ہفتے کی لاغت میں آپ کو بتا دوں تین سے چار ہزار روپے کی صرف ایک ہفتے کی خوراک اس کی بیٹھیں گی تو دوستو جو صرف مہنت کرنا جانتے ہوں اور جو پیسہ خرچ کرنا جانتے ہوں اور جن کو ریزلٹ چاہیے اچھا وہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں کیونکہ یہ ایک ایسا نسخہ ہے ایک ایسا قدیمی نسخہ ہے میں نے ایک لڑکے کو ایک ہفتے کے لیے دیا اور اس نے جب اس کو استعمال کیا تو اس نے بولا کہ بارہ سال سے دوائیاں کھا چکا ہوں ادھر ادھر سب جگہ گھوم کر اور تقریباً آٹھ سال ہست میتھن کیا ہے گھر میں بیٹھ کر دو دو تین تین بار ایک دن میں کئی کئی مرتبہ ہست میتھن کیا تو جب میں نے یہ ایک ہفتے کا اس کو تیار کر کے دیا ویسے تو میں یہ پورا ایک مہینے کا تیار کر رہا ہوں ایک ہمارے دوست ہیں ان کے لیے یہ میں تیار کر رہا ہوں تو ایک ہفتے کے اندر اندر وہ ریزلٹ اس کو دیکھنے کیوں ملا جو کبھی اس نے دس بارہ سال میں کسی حکیم سے نہیں پایا تو اس میں جب لاغت لگے گی پیسہ لگے گا اور اس میں محنت لگے گی مکر دھوج ہے یہ آپ کو جو ہے دو گرام لینا ہے دو گرام ایک اس میں ڈاور والوں کا آتا ہے وہ آپ کو لے لینا ہے اس میں دو گرام آتا ہے سالہ سولہ سو روپے کا ہے وہ ٹھیک ہے وہ آپ کو دو گرام لینا ہے اور بہت اچھی طریقے سے گھزائی کرنی ہے کم سے کم ایک گھنٹا جو بلکل باریک پاورڈر ہو جائے باریک صفوف ہو جائے تو دوستو بلکل اچھی طریقے سے اسے خرل کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے ایک گھنٹے تک چلانا ہے گسنا ہے تاکہ پورا پورڈر بن جائے اس کے بعد اس میں جو ہے دو تولہ آپ کو گرنا ہے وکرانت بھسم جو میں گر رہا ہوں دو گرام دو گرام یہ اور دو گرام سدھ مگر دھوچ اسپیشل یہ میں آپ کو ایک ہفتے کی خوراک بتا رہا ہوں پہلے آپ ایک ہفتے کی ہی بنائے زیادہ نہ بنائے کبھی آپ کے اوپر زیادہ کرج ہو جائے زیادہ خرچہ ہو جائے آپ کا تو دوستو یہ جو ہے آپ پہلے ایک مہینے کی بے ایک ہفتے کی بنا کر دیکھو کھاؤ استعمال کرو تب جو ہے اس کو آگے کو ریگولر رکھنا آپ دو مہینہ یا دھائی مہینہ ٹھیک ہے دو دھائی مہینے میں آپ کی ساری تمام پریشانی دور ہو جائیں گی جتنا بھی ڈھیلاپن ہے جتنا بھی جو ہے اپنے آپ کو محسوس نہ ہونا نہ سے پٹھو کی کمزوری یعنی کہ شگر پتن کل ملا کر اتنی دکت بڑھ چکی ہے کہ پریشانی اتنی زیادہ آگئی ہے کہ اب کسی حکیم کی دوائی نہیں لگ رہی آپ کو تو دوستو کہیں مت جائیے اس نسخے کو دیکھتے رہیے اور یہ نسخہ آپ کی ساری شکایتوں کو دور کر دے گا اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آئی اروید میں بلکل بھی سمدھان نہیں ہے تو دوستو وہ آج اس ویڈیو کو دیکھو اور گھر پر اپنے گھر پر بناو تو دوستو آپ کو بتا لئے گا کہ علاج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس میں وہ چیزیں گری ہوئی ہیں جو کوئی بتاتا بھی نہیں ہے تو دوستو تیسری چیز ہے اس میں ککوٹن دتوک بھسمو یہ آپ کو لینی ہے چار گرام دو دو گرام وہ لینی ہے اس کی ڈبل یہ لینی ہے یعنی کہ چار گرام وہ دونوں ہو گئی اور چار گرام آپ کو یہ لینی ہے ٹھیک ہے اب جب بھی چار گرام آپ گھیل دو گے اس میں تین چیزیں ہو گئی اب اسے پھر ایک گھنٹہ آپ کو گھسنا ہے پہلے تو سنگل سدھ مگل دوچ کو گھسنا ہے اس کے بعد اس میں وکراند بھسم کو گھسنا ہے اس کے بعد یہ تیسری بھسم ککوٹن دتوک بھسم اس کو آپ ایک گھنٹہ گھسیں اچھے طریقے سے گھسیں اور اس میں آپ گھستے رہیں گھستے رہیں ایک گھنٹے تک کیونکہ محنت مانگتا ہے جتنی آپ اس میں محنت کر دوگے اتنا زبلدست آپ کو ریزلٹ مل جائے گا اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی چالیس پچاس سال والے جو لوگ ہیں نا ان کو اگر یہ دو خورا کھلا دی ایک ابھی اور ایک کل تو میں اتنا بتا رہا ہوں آپ کو کہ اسے جو ہے کم سے کم ایک مہینے تک کسی بھی گولی کی کسی بھی دوائی کی ضرورت نہیں پڑنے والی تو دوستو اس کو آپ کھرل کریں بہت اچھی طریقے سے کم سے کم ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ آپ اس کی گھسائی کریں تاکہ یہ تینوں چیز ایک دوسرے میں مل جائیں کہیں بھی اکھٹی نہ رہیں تو دوستو یہ آپ کی تین چیزیں اس میں ہو گئی تین چیزیں آپ کو لے کر آنی ہے چوتھی چیز ہے اس کے اندر ہزار دانہ جڑ دوستو یہ ایک جڑی بوٹی ہے یہ مل تو کہیں بھی جاتی ہے پہاڑی ایریے میں ملتی ہے زیادہ تر لیکن پنساری کے یہاں پر مشکل ہے آپ کو بہت ڈھونڈنی پڑے گی یہ جب ہی جا کر ملے گی میں نے بھی یہ کہیں سے منگائی ہوئی ہے تو یہ آپ کو جو ہے لینی ہے جڑ اس کا پاورڈر بنالا ہے ہزار دانے کی جڑ اس کا پاورڈر آپ بنائیں اور دوستو جب یہ آپ کا جو ہے بھسم آپ کی ہو گئی چار دو دو چار چار آٹھ گرام آپ کو ہزار دانہ جڑ ڈالنی ہے اس کا پاورڈر آپ کو آٹھ گرام ڈالنا ہے یعنی کہ بھسموں کے برابر وزن ہونا چاہیے آپ کے اس کا جڑ کا اب پھر اس کو ایک گھنٹہ آپ کو جو ہے گھسنا ہے تاکہ یہ چاروں چیز ایک جگہ مل جائیں بہت اچھے طریقے سے کم سے کم ایک گھنٹہ اسے چلانا ہے ایک گھنٹہ اسے گھسنا ہے بیٹھے کوئی دکت نہیں ہے جس دن آپ فری ہوں اس دن آپ اس نسخے کو تیار کر سکتے ہیں تو دوستو اب جب یہ آپ کی جو ہے تیار ہو جائیں گے چار چیزیں اس میں ڈل گئی آپ کا یہ نسخہ بلکل تیار ہو گیا اب یہ تیار ہو گیا اسے جو ہے استعمال کیسے کرنا ہے اب دوستو اس کی جو ہے آپ اس کی جب پڑیے بنا لیں گے 1.5 گرام کی تو آپ کو یہ لینا ہے صبح میں صبح نہارمو اٹھائے ہوئے دودھ کے ساتھ مصری ملے دودھ کے ساتھ آپ کو اسے پینا ہے صبح نہارمو اور ایک خوراک جو ہے اگلے دن پھر صبح نہارمو لینی ہے آپ کو اٹھائے ہوئے دودھ میں مصری ملے ہوئے دودھ میں تو دوستو یہ آپ کی جو خوراک ہو جائیں گی اگر کسی کو دکت بہت زیادہ ہے جو میں نے شروع میں بتایا ہے کہ کسی نے زیادہ ہستمیت ان کے عدد 15 15 سال تو وہ دو ٹائم لے صبح نہارمو اور رات میں سوتے ٹائم دودھ کے ساتھ مصری ملے دودھ کے ساتھ جن کو شادی کی تیاریہ کرنی ہے یا پھر حلکی سی پریشانی ہے معمولی سی وہ صرف ایک گرام لے صبح نہارمو یہ میں نے ایک مہینے کی تیار کی ہیں تیس خوراک یعنی کہ مجھے یہ بھیجنی ہے تیس خوراک تو میں نے یہ تیس تیار کر دی ہیں اس کا ریزلٹ بہت زبلدست ہے اور اگر آپ کو بھی اس کا ریزلٹ ملے بنائیں تیار کریں تو کمنٹ کر کے ضرور جائیں تاکہ اور لوگ بھی کمنٹ پڑھنے والی لوگ فائدہ اٹھائیں دوستو دیجئے گا اجازت ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں اور زبلدست نسکر